حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہہ اور امور خانہداری شادی کے بعد عمومن دلہن کو اپنے سسرال سے اچھے کھانے اچھے پہننے سونے چاندی کے زیورات زیب و زینت کے ساز و سامان اور رہت و آرام کے ازباب کے متعلق بڑی بڑی عارضویں ہوا کرتی ہیں اور اکثر یہی باتیں شہر اور بیوی میں جھگڑے کا باعث بنتی ہیں جب کسی عورت کی وہ دیرینہ خواہش جس کو وہ کوارپنے سے اپنے دل میں پال رہی تھی سسرال میں پوری نہیں ہوتی تو شہر اور شہر کے گھر والے اس کی نظر سے گر جاتے ہیں اور پھر کچھ ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جن کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدیں اپنے میکے سے لے کر نہیں آئی تھی اس لیے انہیں حضرت علی علیہ السلام کا خالی گھر دیکھ کر کوئی صدمہ بھی نہیں ہوا جیسی سیدھی اور سادہ زندگی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی ویسی ہی علی مرتضی علیہ السلام کی تھی لوگ شادی کے موقع پر بڑے بڑے اخراجات کرتے ہیں گھر سجائے جاتے ہیں ان کے لیے ساز و سامان خریدا جاتا ہے دولن کے قیمتی لباس بنتے ہیں زیور بنائے جاتے ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام کے پاس اتنا پیسہ کہا تھا کہ ان چیزوں کو فرام کرتے اور نہ آپ علیہ السلام پور تقلیف زندگی بسر کرتے تھے علی علیہ السلام کی زندگی ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نقشہ تھی آپ علیہ السلام کی نظر میں سب سے زیادہ ضروری سامان سامان آخرت تھا اور سب سے زیادہ زینت اور سجاور کی چیز نیکی اور تقوی تھی غرص کی جب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سسرال میں قدم رکھا تو وہاں رحمت و برکت کی سوا اور تھا گیا ایک بوریا تھا جس پر علی علیہ السلام سویا کرتے تھے ایک کھال تھی جس پر اوٹ دانا کھایا کرتا تھا ایک مشت تھی جس میں پانی بھرا جاتا تھا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس سے پانی پیتے تھے دو چار مٹی کے پیالے کھانے کے لیے تھے باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ جب سیدہ عالم علیہ السلام کا جہیز پہنچا تو پہلے کی نسبت گھر بھرا بھرا محسوس ہونے لگا جناب سیدہ علیہ السلام کو امور خانہ داری میں خاص صلیقہ تھا دوسرے ہی دن آپ علیہ السلام نے ہر چیز کو قرینے سے رکھا اور کام کاج میں مشغول ہو گئی پھر انہیں بھولے سے یہ بھی خیال نہ آیا کہ میں تو نئی نویلی دھولن ہوں ابھی اسے گھر کے کام کیوں کروں وہ جانتی تھی کہ شوہر کے گھر جاتے ہی عورت اپنے فرائض کی ذمہ دار ہو جاتی ہے حضرت سیدہ علیہ السلام نے اپنے اوقات کو کاموں کے لحاظ سے تقسیم کر دیا تھا عبادت کرنے چکی پیسنے آٹا گوننے تنور روشن کرنے روٹیاں پکانے اور باپ کی خدمت میں جانے کی اوقات الگ الگ تھے ان کے گھر میں اگرچہ ریشمی پردے قیمتی کالین چاندی سونے کے برطن نہیں تھے لیکن سفائی اور ستھرائی میں سارا گھر آئینہ نظر آتا تھا کیا ممکن کہیں کورا کرکٹ پڑا ہو ٹوٹی پوٹی چیزوں کا امبار ہو صبح ہوئی تو نماز سے فرصت پا کر خود ہی سارے گھر میں جھاڑو دے دی چکیے سے آٹا پیس چکیں تو اسے جھاڑ پہنچ کر ساف کر دیا کھانا کھا لیا تو سب برطن دھوکر رکھ دیے گھر کے کام کاج میں اگر کپڑے میلے ہو گئے تو کھنگال ڈالے یہ بات اور تھی کہ کپڑوں میں پیون پر پیون لگتے چلے جا رہے تھے لیکن میلے چکٹ نہ ہوتے تھے بچھونا تکیے بوریا سب گردو غبار سے پاک ساف رہتے تھے جب محلے کی عورتیں آپ علیہ السلام کے گھر آ کر دیکھتی تو انہیں آپ کے سلیکے اور سگڑاپے پر تاجب ہوتا تھا جن گھروں میں ایک نہیں بلکہ دو دو کنیزے کام کرتی تھیں یہ صفائی ان گھروں میں بھی نہ پائی جاتی تھی عورتوں کی نفسیات عام طور پر کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اگر گھر میں ساز و سمان قرینے کا نہ ہو تو ان کا دل اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ کہیں سے دولت مل جائے تو ہم بھی اپنے گھر کو خوب سجائیں اپنا غریبوں کا سا گھر دوسروں کو دکھاتے ہوئے انہیں شرم آیا کرتی ہے مگر آپ اس مزاج کی خاتون نہیں تھی غربت اور تنگ دستی ان کی نظر میں کوئی شرمانے والی چیز نہ تھی اور دولت و سروت انسانی فضیلت کا اصلی و حقیقی میار نہ تھا ان کے اس گھر میں جو دنیاوی ساز و سمان سے تقریباً خالی ہی تھا کوئی کیسا ہی مالدار آ جاتا مگر آپ کی نظر نیچی نہ ہوتی